الرحمن کہنے کے بعد الرحیم کہنے میں کیا کیا فائدے ہیں ہم نے رحمن اور رحیم میں اچھے طرح کا فرق بیان کیا تھا جو سبق اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہے وہ ہم آگے جلتے ہیں رحمان بی صفت مشبہ کا سیغہ ہے مبالغہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور رحیم بھی صفت مشبہ کا سیغہ ہے جو مبالغہ کے لئے استعمال ہوتا ہے مودودی صاحب نے بڑی عجیب بات یہاں کہہ دی انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں یہ میرے ہاتھ میں ہے انسان کا خاصہ ہے جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے سیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شیئے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رہیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا سیغہ ہے لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اس قدر وسیع ہے کہ ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا پھر اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رہیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا مدودی صاحب پھر آگے ایک مثال بھی دیتے ہیں کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے ہیں تو اس پر چٹے کا لفظ بڑھا دیتے ہیں درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی بکے دیتے ہیں یہ مدودی صاحب نے کہا ہے یعنی رحمان اور رحیم کی وضاحت کے لیے انہوں نے تین مثالیں دیئے سخی داتا ایک سخی کہنے سے سوچانا مطلب پورا نہیں ادا ہوا تو مبالغہ کے لیے لفظ داتا بڑھا دیئے کسی کی کسی کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے کہا جی گورہ گورہ کہہ کے بھی تسلی نہیں ہوئی تو کہہ دیا گورہ چٹا کسی کے قد کی درازی کو بیان کرنے کے لیے کہا لمبا دل نے کہا نہیں ابھی مطلب پورا نہیں ہوا تو کہہ دیا لمبا تڑنگا یہ تین مثالیں دی ہیں انہوں نے اور اس میں غلطی کیا کی ہے مودودی صاحب نے وہ بھی ذرا سن لی دی ہیں انہوں نے کلامِ الٰہی کو انسانی کلام کی طرح سمجھ لیا یہ لمبا تڑنگا گورہ چٹا سخی داتا تو انسان کا کلام ہے نا اللہ کا کلام تھوڑی ہے انہوں نے بھی اللہ کے کلام کو انسان کے کلام جیسا سمجھا کہ جس طرح انسان آجز آ جاتا ہے ایک لفظ بول کر تشنگی محسوس کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ لفظ بول کر تو میں اپنا صحیح مفہوم نہیں بیان کر سکا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرح آجز ہے کہ ایک لفظ بول کر مفہوم صحیح دا نہیں کر سکتا استغفراللہ یاد رکھئے میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے ہم آجز ہیں ہم کمزور ہیں لیکن میرا اللہ کمزور نہیں ہے میرا اللہ آجز نہیں ہے میرا اللہ سبحان ہے پھر انہوں نے دوسری غلطی جو کی مبالغہ کے سیغے کے بعد دوسرے مبالغہ کے سیغہ کے بیان کے لیے چند مثالیں دی ہیں پوچھے میں پہلے بیان کر چکا ہوں سخیب کے بعد داتا گورے کے بعد چٹا لمبا کے بعد تڑنگا اب آپ بتائیے ان میں سے کیا گورہ مبالغہ کا سیغہ ہے نہیں چٹا مبالغہ کا سیغہ ہے نہیں ہاں گورہ چٹا کو اگر ملا لیا جائیں تو ایک حد تک مبالغہ کا فیدہ دیتا ہے سخیب کیا یہ مبالغہ کا سیغہ ہے داتا کیا یہ مبالغہ کا سیغہ ہے ہاں دونوں لفظوں کو مبالغہ ملا لی جائیں تو ایک حد تک یہ مبالغہ کا پورا نہیں ایک حد تک لمبا کے مبالغہ کا سیغہ ہے تڑنگا کیا مبالغہ کا سیغہ ہے آپ دونوں کو ملا لی جائیں تو شاید ایک حد تک مبالغہ کا فائدہ دے لیکن رحمان تو خود مبالغہ کا سبا ہے مبالغہ کے لئے استعمال ہوتا ہے رحیم تو خود مبالغہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ مودودی صاحب کی فاش غلطی ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو انسان کے کلام جیسا سمجھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ کرے تیری مدد سمجھ کرے تیری مدد آمین 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 سمجھ کرے تیری مدد سمجھ کرے تیری مدد اللہ اللہ اب ہم بحث کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یا آپ کوئی انسان ہو انسان کی حالتیں ہیں تین ایک وقت تھا میں اور آپ کچھ نہیں تھے آیا نا وقت ہم پر جب ہم کچھ نہیں تھے دوسری حالت یہ کہ جب بندہ اس دنیا میں آیا میں بھی اب دنیا میں ہوں آپ بھی اسی دنیا میں ہیں تیسری حالت یہ ہوگی کہ جب ہم دنیا سے آخرت کی طرف پوچھ کریں گے ہر انسان کی یہ تین حالتیں ہیں جب کچھ نہیں تھا جب دنیا میں آیا جب دنیا سے آخرت کو پوچھ کرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ تینوں حالتیں یاد کر رہی ہیں وہ کس طرح جب کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کس کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بڑی قدرتوں والا ہے قیوم ہے پہلے تو میں کچھ بھی نہیں تھا نا اب میں ادھر آیا ہوں اب اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو قدرتوں والا ہے قادر و قیوم ہے جس نے مجھ کو آپ کو نیست سے ہست کیا نہیں تھے پھر اللہ نے پیدا کیا پھر ہم دنیا میں آئے اب دنیا میں اللہ کی رحمت رحمان کہا نا جس طرح اللہ کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے لئے عام ہے کل بتایا تھا نا رحمان کا معنی کیا ہے دنیا میں رحمت کرنے والا اور رحم کا معنی کیا ہے آخرت میں رحم کرنے والا بتایا تھا نا کل میں نے چھے معنی بیان کیے تھے رحمان اور رحم کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر کسی پر رحمت کر رہا ہے وہ مانتا ہے وہ نہیں مانتا سب کو رحمت دیے جا رہا ہے سب کو پیسہ دیے جا رہا ہے سب کو وجود دیے جا رہا ہے اب ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو ہمیں بھی چاہیے ہر کسی پر میربانی کریں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اپنا ہو بگانہ ہو ہر کسی کو پر میربانی کریں ہو سکے بندے کے پاس ہو سکے اگلے کا دکھ دور کر سکتا وہ بندہ پھر اگلے کا دکھ دور کر دے یہی منشہ خدا بندی ہے یہی ہے دوسری حالت ہے نا الرحمان نے بتایا تم نے یہاں بھی میربانی کرنی ہے اور الرحیم کا معنی کیا ہے آخرت میں میربانی کرنے والا بھی ہم نے بھی تو آخرت میں پہنچنا ہے نا اس نے وہاں بھی تو میربانی کرنی ہے نا وہاں میربانی کس پر ہوگی یہ ہم نے کل بتایا تھا رحیم کا معنی ہے آخرت میں ماننے والوں پر میربان آخرت میں تو ہمیں بھی آخرت میں پہنچنا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں ہم پر میربانی ہو تو ہم پر میربانی کیسے ہوگی جب ہم اس دنیا کے اندر اسی کو اپنا معبود مانیں کسی اور کی عبادت نہ کریں کسی اور کو اللہ کا شریک نہ بنائیں اللہ کا تو شریک ہے ہی کوئی نہیں ساری کائنات میں وہ یقتہ ہے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی اللہ تعالی نے ہماری تین حالتوں کو بیان فرما دیا ہے اے تو پہلے کوچھ نہیں تھا اب اللہ کے نام سے شروع کر اب دنیا میں رہنا ہے تو میربان بن کے رہے دکھ دینے والا نہ بننا تکلیف دینے والا نہ بننا بندہ لوگوں کو دکھ دیتا کب ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہ جو وَلْعَزْمَتُ وَلْكِبْرِيَا وَرِدَائِي یہ بڑا ہونا یہ اللہ تعالی کی ردا ہے بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ میں تکبر کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے یاد رکھ لیجئے اچھا انسان وہی ہے جو ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے جو ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھے جو اپنے آپ کو بہتر سمجھے مہتے چنگوں فلانے نہ لو وہ ایک کہانی ہے اور بیان بھی کی ہے دیوبندی علماء نے اللہ ماشر فلی تھانوی نے بھی لکھا ہے مفتی تکی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک فقیر بابا تھا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک بڑی امائی آگئی یعنی یا فقیر بابا میری داڑی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑی اچھی ہے وہ ہے بات کرنے والی میں ہوتا شاید لڑ پڑتا تجھے شرم نہیں آئی سنت رسول کی گستافی کرتی ہو تو لیکن فقیر بابے نے اپنا من مارا ہوا تھا کہنے لگا بی بی مجھے کیا پتا میری داڑی اچھی ہے کہ تیرے بکرے کی داڑی اچھی ہے ہاں مرنے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے تجھے تیرے سوال کا جواب دے کے جاؤں گا مرنا تو سب نہیں ہے صدا باقشائی تو صرف اللہ کی ہے وہ فقیر بابا مر گیا فون ہو گیا اپنے وقت پر مریدوں نے جنازہ تیار کیا جنازہ اٹھایا اور قبرستان کی طرف جنازہ لے جا رہے ہیں اس بڑیہ مائی نے آکے جنازہ روک دیا روک دو اس کو جنازہ رو گیا کہنے لگی بڑا فقیر بنا پھرتا تھا میرے ساتھ اس نے وعدہ دیا تھا کہ مرنے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے تیرے سوال کا جواب دے کے جاؤں گا تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ فقیر بابا جو تھا نا اس نے کفن میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا چہرے پر سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا مائی سن لے تیرے بکرے کی داڑی سے میری داڑی اچھی ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پھر پہنچا نہیں سمجھتا بڑا وہی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے ابھی ہمیں کیا پتا کس کا انجام کیا ہے اللہ میرا خاتمہ بھی بالخیر کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ہمارے ستھاتھیوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے قربان جائیں اس معلے میں حقیقی جائیں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی انسان کے تمام منازل سلوک کو تیگر دیا ہے سب سے بڑا تصوف تو یہی ہے نا کہ بندہ پچھلی حالت پر غور کرے موجودہ حالت پر غور کرے اور آنے والی حالت پر بندہ غور کرے اب آپ میری ایک بات کھنڈے دل سے سنیں آج ہم نے مغرب کی نماز یہاں پڑی ہے کچھ ساتھی پڑھ کے آئے ہیں آپ نے اکثر نے پڑی ہے پھر میں یہاں آنکہ کرسی پر بیٹھ گیا ہوں آپ کے سامنی بیٹھا ہوں اب پڑھا رہا ہوں یہ اب سے پہلے جتنا پہلے وقت گزرا ہے وہ سارا ایک خواب ہی ہے نا آپ اپنے اپنے گھروں سے چلیں آج ہی چلیں ہیں آپ لیکن اب کیا ہے وہ خواب ہے نا وہ خواب ہے اصل وقت وہی ہے جو ہمارے پاس ہے بس جو اگلا وقت ہے اس کا اتبار کوئی نہیں پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا تو میرے بیٹو جو وقت مجسر ہے نا اسی کو غنیمت سمجھو اسی کو غنیمت سمجھو اسی کو سنبھارو پیچھے کو غلطی ہوگی تو اس کے لیے توبہ کرو اسی کو استغفار کرو اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرمائے یہاں ایک دو مسئلے بھی سن لیتی ہے پہلے ہم نے بیس کی ہے تعوز کی یہ تعوز یہ تعوز یہ صرف نماز کی پہلی رکعت میں ہے ہر رکعت میں اعوز باللہ نہیں پڑا جائے گا اور تصمیعہ بسم اللہ پڑھنا یہ ہر رکعت کی ابتداء میں ہے ابتداء میں صورت فاتح سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے جو ائمہ حضرات ہیں نا وہ بھی غور سے سن لیں اکثر میں نے محسوس کیا کئی ساتھی دوسری رکعت میں کھڑے ہو ہوتے ہی الحمدللہ رب العالمین شروع ہو جاتے ہیں پیرات کے لئے نہیں پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے مسنون ہے جب صورت فاتح پڑھ لے بندہ اب آگے کچھ اور بھی تو پڑھنا ہے نا پہلی دو رکعت میں اگر تو بندے نے پیرات شروع کی ہے درمیان سورت سے پھر بسم اللہ نہیں پڑھے مسئلہ مسئلہ ولدالین آمین اب آگے بندے نے شروع کہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم یہاں سے سورت شروع نہیں ہو رہی اگر یہاں سے پڑھنا شروع کیا تو اب یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور اگر کسی سورت سے شروع کیا ہے مثلا اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَ اُسْرَ وَدْدُحَا پہلی رکعت میں وَدْدُحَا پڑھی وَدْدُحَا سے شروع کیا تو اب پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحی کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ہر سورت کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتی تھی لیکن فصلِ سور کے لیے سورتوں میں شناخت کے لیے آیت مستقل بن کر نہیں ہے قرآن کی مستقل یہ قرآن کا جز ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اب چلتے ہیں آگے سورتِ فاطحہ شروع ہو رہی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں یہ بات زیر نشین رہے کہ اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تُو کہے قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب بندے تُو کہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُو میں شروع میں ہے الْفْ لَام الْ اسے کہتے ہیں لامِ تعریف حمد کہتے ہیں کسی فائلِ مختار کے فضل و کمال کی زبان سے تعریف کرنا کسی صاحبِ فضل و کمال کی زبان سے تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے خواہ اس صاحبِ فضل و کمال کا فیض اسے پہنچے یا نہ پہنچے اگر صاحبِ فضل و کمال کا فیض تعریف کرنے والے کو پہنچے اور بندہ اس کی اس کو کہہ دے مہربانی تو یہ شکریہ بنتا ہے حمد کیا ہے خواہ اس نے انام کیا یا نہیں کیا اس کے کمال کی تعریف کرو تو یہ کیا ہے حمد اب یہ جو الْفْ لَام ہے بات کہیں مشکل نہ ہو جائے اس کی اصل میں دو قسمیں ہیں ایک ہے اسمی دوسرا حرفی اسمی وہ ہے جو اسمِ فاعل یا اسمِ مفول پر آئے اور یہ معنی دیتا ہے الْلَذِي اسمِ موصول کا حرفی جو ہے پھر اس کی چار قسمیں ہیں جنسی استغراطی اہدِ خارجی اہدِ ذینی آپ میں سے اکثر سوچتا ہوں گے کیڑے پاسے پاتا سنو چلیں میں ذرا اس کو آسان کر دیتا ہوں یہ جو الْفْلَام ہے حمد اس میں فائل بھی نہیں اس میں مفول بھی نہیں تو یہ اللذی کے معنی میں نہیں ہے یہ تو معنی دیتا ہے یا خاص تعریف کا الحمدو کا معنی کیا ہے خاص تعریف الحمدللہ خاص تعریف اللہ کے لیے ہے یا معنی دیگا سب کا الحمدللہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے دو معنی ملیں گے پہلا معنی کیا ہے خاص تعریف اللہ کے لیے خاص تعریف اللہ کے لیے وہ کون سی خاص تعریف ہے جو اللہ کے لیے ہے وہ تعریف جو شان علوہیت کے لائق ہے وہ تعریف جو شان علوہیت کے لائق ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے بس اللہ کی شان علوہیت کی شان کے لائق کون سی تعریف ہے کہ وہ مستقل ہے ہے مستقل ہے واجب بزات ہے غیر مختاج ہے تین لفظ کافی نہیں کہ جو مستقل ہو میں بھی مستقل نہیں آپ بھی مستقل نہیں ساری مخلوق میں سے کوئی بھی مستقل نہیں کوئی بھی واجب بزات نہیں کوئی بھی غیر مختاج نہیں سب بننے میں اللہ کے مختاج ہیں اللہ نے بنایا تو بنے نا مستقل جو خود بخود ہو واجب بزات جس کا ہونا ضروری ہو یہ انبیاء اولیاء سارے بڑی شانوں والے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہے لیکن یہ خود بخود نہیں نے بنے ان کو کسی نے بنایا ہے تو بنے ہیں نا بس کائنات میں صرف ایک ہی ہے جو مستقل ہے واجب بزات ہے غیر مختاج ہے یہ تاریخ صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے اور اگر مانا کریں اچھا یہاں کئی لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ خاص تعریف اللہ کے لئے لیکن انہوں نے جب مثال دینا مثلا خاص تعریف کیا ہوتی ہے ہم نے تو تین لفظوں میں بات ختم کر دی جن میں سے ایک ایک لفظ شانی علوہیت کے لائق ہے ایک مولیس صاحب گزرے ہیں جن کا نام غلام اللہ خان انہوں نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے پڑھایا بھئی انہوں نے بہت ہے پڑے شگرد ہیں پھر ان کے شگردوں کے بھی شگرد ہیں لیکن بچتا وہی ہے جس پر اللہ کا فضل ہو انہوں نے بھی خاص تعریف اللہ کے لئے ہے اس میں سے ایک مثال کیا دی یہ ہے میرے ہاتھ میں تفسیر جواہر القرآن دور و نزدیک سے یقصہ طور پر سمی و بصیر ہونا خاص تعریف اللہ کے لئے کیا مطلب دور سے نزدیک سے صرف اللہ تعالی سنت ہے صرف اللہ تعالی دیکھتا ہے یہی غلطی ایک اہل حدیث عالم یوسف صلاح الدین صاحب نے بھی کی جن کی تفسیر مدینہ منورہ سے چھپتی ہے اور اس وقت پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں یہ تفسیر موجود ہے یہ ہے میرے ہاتھ میں انہوں نے بھی یہی بات کی اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا کہ الہ وہ ہے جو دور و نزدیک سے ہر قسم کی فریاد کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے ان دونوں نے غلطی کی ہے کیوں دور و نزدیک سے سننا تو اللہ کی شانی نہیں کون ہے وہ جس کی اللہ دور سے سنتا ہے ایک فرد بتا دیں آپ مالک وہ ہے الا وہ ہے جو ہر کسی کی اس کے قریب سے سنتا ہے دور سے تو وہ سننے گا جو خود دور ہوگا میرا اللہ کسی سے دور نہیں اور نئی بیٹے نئی دور نئی دور نئی دور میرا اللہ تو ہر کسی کے قریب ہے یہ بات ٹھیک ہے نا اللہ کسی سے دور نہیں ہے اب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں تو بتا قرآن اللہ دور ہے کے قریب تو اللہ ارشاد فرماتا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قریب محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا اللہ کہاں ہے اللہ دور ہے یا قریب تو کہہ دیں مالک کہتا ہے اِن قریب میں قریب ہوں میں دور نہیں ہوں پھر اللہ تعالی نے اچھا پھر لطف یہ ہے کہ خود مولی غلام اللہ خان صاحب نے جب یہ آیت کی تفسیر لکھی نا انہی قریب تو خود یہی بات لکھی ہے ہمارے والی جو ہم بیان کرتے ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا بیان تھا اس لیے اس سے اللہ کے بہت کا تصور آسکتا تھا اللہ تو بہت بڑا ہے نا تو بڑی چیز تو دور ہوتی ہے نا کہیں اللہ دور تو نہیں اس لیے صاحبہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا خدا دور ہے یہ نزدیک اگر دور ہے تو اس کو زور زور سے پکارے اگر نزدیک ہے تو آہستہ پکارے اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی کے معنی ہیں میرے قرب اور بود کے متعلق یعنی اے پغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ آیا ہمارا رب قریب ہے یا دور تو آپ ان سے فرمائیں کہ میں نزدیک ہوں دور نہیں ہوں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہر جگہ قریب ہے جہاں چاہو اس کی عبادت کرو جہاں سے چاہو پکارو یہ دیکھ لی کی خود اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے لکھوا دیا کہ وہاں غلطی ہوئی تھی اللہ دور نہیں ہے دور و نزدیک سے سنے گا تو بندہ ہوگا اب میں ہوں میں قریب سے بھی سن سکتا ہوں وہ میرے قریب آجائے تو مجھے کہے تو میں سن لیتا ہوں اور کوئی اس کونے میں کھڑے ہوگا کہ استاگ میں سننوں گا تھوڑا سا دور ہے لیکن زیادہ دور سے میں نہیں سن سکتا کیونکہ میرے کانوں کے اندر اتنی دور تک پہنچنے کی سکت نہیں ہے ہاں مجھے امریکہ سے ٹیلی فون آجائے اور میرے پاس ایک سبب ہو موبائل ہو میں کان سے لگاؤں گا اب میں کہاں کی آواز سن رہا ہوں امریکہ سے دور کی آواز سن رہا ہوں لیکن ایک سبب کے ذریعے موبائل کی وجہ سے تو بھئی میرا اللہ وہ ہے جو کسی سبب کے وغیر ہر کسی کی سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے یہ شان صرف اور صرف پروردگار کی ہے دور و نزدیق سے سننا یہ میرے آقا کی شان ہے دور و نزدیق سے سننے والے ہو کان کان لال کرامت پہ لکھ سلام دوسری آیت بھی سننی کی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ وَرِيد چھبیس ماں پارہ ہے سورہ قاف قائد نمبر سولہ ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں ہماری شارعگ ہوتی ہے نہیں یہاں اللہ فرماتا ہے تیری رگ جان جو ہے نا یہ تجھ سے دور ہے میں اللہ تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں اور کوئی انسان ہو کہاں کبھی ہو امریکہ میں ہے یہاں ہے سعودیہ میں ہے جاپان میں ہے آسٹریلیا میں ہے کنیڈا میں ہے رشیہ میں ہے جہاں بھی ہے میرا اللہ ہر کسی کی اس کی شارع رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اگر مانا کریں الف لام استغراب کا مانا تو مانا ہوگا سب تعریفیں اللہ کے لئے سب تعریف کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے جب یہ ترجمہ کریں کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے تو یہاں تو اتراز فٹ آ گیا قرآن خود تو لوگوں کی تعریف کرتا ہے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے نبیوں کی تعریف کرتا ہے نبی باق کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے قرآن خود تعریف کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے سب تعریف ہے اللہ کے لئے کیسے ہو گئی تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہاں غور کرنے کی بات ہے ایک ہوتا ہے مسنور بنائی گئی چیز ایک ہوتا ہے سامر بنانے والا یہ کہ میرے سامنے مائک ہے یہ ہے مسنور اب اگر میں تعریف شروع کر دوں یہ مائک بڑا اچھا ہے بڑی شاندار آواز کیج کرتا ہے شکل سے بھی سونا ہے میں کس کی تعریف کر رہا ہوں اس مائک کی اصل میں کس کی تعریف ہو رہی ہے بنانے والے کی یا دیکھو اس کی شکل تو دیکھو وا کیا خوبصورت لگ رہا ہے میں تعریف کر رہا اس ڈائس کی لیکن اصل میں تعریف کس کی ہو رہی ہے اس مستری کی جس نے اس کو بنایا ہے تو یہ نبی ولی جتنے ہیں جتنے شان والے ہیں ان سب کو بنایا کس نے ہے اللہ نے بنایا اب نبی پاک علیہ صلی کی تعریف کرتے جاؤ تو تعریف کس کی ہو رہی ہے اللہ کی الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے جب یہ بات آپ نے سمجھ لی اب پھر اور بھی سن لی جی ہماری عادت اہل سنت و جماعت کی ہم ناد شریف بڑے پیار سے سنتے ناد خانی کی محفل میں بڑے زوق سے جاتے اور جہاں کوئی عالم پتہ چل جائے یار اس نے آنکہ نبی کریم علیہ اسلام کی شان بیان کرنی ہے تو وہاں بھی جاتے ہیں اس کا باز سننے کیلئے سرکار کی شانے سننے کیلئے تو کچھ لوگ ہمیں تانہ دیتے اور تمہیں تو توحید کا پتہ ہی نہیں تم تو صرف نبی کی شانے سنتے ہو ولیوں کی شانے سنتے ہو کبھی کسی بزرگ کی تعریف کبھی کسی کی تعریف کبھی کسی کی تعریف اللہ کی تعریف کیا کرو ہم کہتے خدا کے بندے ہمیں تانہ تو نہ دینا پہلے ہماری بات سنتو سہی مجھے قرآن نے بتایا الحمدللہ تعریف جس کی بھی کرو گے ہوگی کس کی اللہ کی اور بھئی نبی پاک کی تعریف کرنا دوسرے نبیوں کی تعریف کرنا ولیوں کی تعریف کرنا صحابہ کی تعریف کرنا اہل بیعت کی تعریف کرنا نیک بندوں کی تعریف کرنا یہ یہ خود بخود نہیں بنے نبیوں کو نبوت دی ہے تو اللہ نے رسولوں کو رسالت دی ہے تو اللہ نے ولیوں کو ولایق دی ہے تو اللہ نے تو ان مخلوقات کی تعریف کرنا اصل میں اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اب ایک اور مزیدار بار سن لی جیے الحمد اس عرف کا مادہ بھی ہیں مادہ کہتے ہیں ان حروف کو جن سے الفاظ آگے بنتے ہیں نبی کریم علیہ صلاة والسلام کے صفاتی نام تو کئی ہے نا ذاتی نام دو ہیں ایک احمد دوسرا محمد یہ سرکار کا نام اسم گرامی احمد یہ قرآن شریف میں ایک جگہ بیان ہوا ہے اور محمد یہ قرآن مجید میں چار جگہ بیان ہوا ہے احمد اور محمد دونوں اسی مادہ حمد سے الفاظ بنے یہ احمد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خوش خبری دی تھی اوئے میری قوم میں تو تُنہیں ایسے رسول کی بشارت دیے جا رہا جو میرے بات تشریف لائے گا اور آنے والے کا نام نام اسم کیا ہے احمد مبشرا برسول یعطی من بعد اسمه احمد اب احمد کا معنی کیا ہے احمد یہ اسم تفضیل کسی کا ہے اسم تفضیل کا جب کہتے اللہ اکبر تو معنی کیا ہوتا ہے اللہ سب سے بہت بڑا نہیں سب سے بڑا ہے جتنے بھی بڑے ہوں 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 کچھ بڑا لیکن اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب رسول احمد ہمارے رسول احمد ہیں کیا مانا بنا ہمارے رسول سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں کوئی مجھے نہ کہہ دے کہ تو اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے غیر مقلدین کے بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے قاضی شوقانی محمد بن علی شوقانی قاضی شوقانی انہوں نے تفسیر لکھی ہے فتح القدیر ویسے بطور تفسیر اچھی تفسیر ہے اچھی تفسیر ہے اختلاف تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے نہ اللہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے نہ رسول اللہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے بقی سابع کرام ہیں ان کا ہم عدب کرتے اختلاف نہیں کرتے لیکن سابع سے سابع نے تو اختلاف کیا ہے نا ان کے آپس میں کئی مسائل میں کوئی کچھ کہتا تھا لیکن جو ایمان والا ہے نہ اللہ سے اختلاف کر سکتا ہے نہ رسول اللہ سے اختلاف کر سکتا ہے اختلاف ہوتا ہے تو قاضی شوقانی نے بھی اسم نبی ناس صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے یہ ہے علم لیکن اس کو صفت سے نکل کیا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فائل سے مبالغہ ہو احمد کا اسم فائل کیا ہے حامد حامد کا معنی تعریف کرنے والا اور احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا فیقون معنی اب اس کا معنی ہوگا انہو اکسر حمد للہ من غیر کہ ہر ایک سے زیادہ انہوں نہیں اللہ کی حمد کی ہے سب سے زیادہ حمد کس نے کی ہے سرکار نے امام کرتبی رحمت اللہ انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے فمانا احمد احمد کا معنی کیا ہے اے احمد الحامدین لرب سب حمد کرنے والوں سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا اب سنی والانبیاء سلوات اللہ علیہ کل ہم حامدون اللہ اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں سب نے اللہ کی حمد کی ہے سب اللہ کی حمد کرنے والے ہیں وَنَبِيُّنَا احمدُ اَكْسَرُهُمْ حَمدًا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کحمد ہیں انہوں نے ہر نبی سے زیادہ اللہ کی حمد کی ہے یہ امام کرتوی فرماتے ہیں جلد اٹھا رہا ہے صفہ بیاسی ہے الجام لِأَحْكَامِ القرآن امام کرتوی کی تفسیر ہے اب ذرا اس بات کی طرف پھر غور کیجئے آدم علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی بتائی کی کتنا عرصہ پتہ نہیں اوپر کتنا عرصہ رہے وہ نہیں پتہ اور نیچے آپ کی عمر کتنی ہوئی ہزار سال جس میں سے پچاس سال انہوں نے دعوت علیہ السلام کو دیئے تھے ساڑھے نو سو سال ہوئے نو علیہ السلام نے کتنا عرصہ اللہ کی حمد کی کوئی پتہ نہیں لیکن طوفان سے پہلے ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی حمد کرتے رہے اس طرح باقی سارے نبی سارے حامد ہیں لیکن ہمارے آقا احمد ہیں یعنی جناب آدم سے زیادہ جناب نو سے زیادہ جناب ابراہیم سے زیادہ جناب موسی سے زیادہ ہر نبی سے سرکار کا زمانہ حمد زیادہ ہے سرکار کی عمر مبارک کتنی ہوئی 63 سال چورو نبوت سے پہلے کہ 40 سال بھی اللہ کی حمد کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے مام لیکن 33 سال والا احمد کیسی ہو سکتا ہے خدرت ساڑھے نو سو سال ہزار سال سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں پھر صرف نبی نہیں اللہ کی حمد کرنے والے جبریل بھی تو اللہ کی حمد کرنے والا ہے نا میکائیل اسرافیل اسرائیل یہ جتنے فرشتے ہیں یہ لاؤ یہ قلم یہ ساری خدای سارے فرشتے بن سکتے ہیں جب سرکار کا زمانہ حمد ہر کسی سے زیادہ ہو اور سرکار کا زمانہ حمد سب سے زیادہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات سے پہلے اگر یہ مان لیا جائے کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تھا وہ نور اللہ کی حمد کرتا رہا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا وہاں بھی اللہ کی حمد کرتا رہا چلتے چلتے سیدہ طیب طاہرہ حضرت آمینہ کے بطن اطہر میں آیا پھر بھی اللہ کی حمد کرتے رہے پیدا ہوئے تو آتے ہی اللہ کی حمد ہے اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑتے ہیں تو بھئی کیونکہ ساری مخلوق سے زیادہ ہمارے لجبال آقا نے اللہ کی حمد زیادہ کی ہے اس لئے سرکار کا نام ہے احمد اور یہ احمد نام جو ہے یہ بھی اسی مادہ حمد سے ہے نارہ رسالہ یا رسالہ نارہ رسالہ نارہ رسالہ اللہ کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد صحابہ کرے تیری مدد علیاء کرے تیری مدد علماء حق اہل سنن دوسرا نام کیا ہے سرکار کا محمد صلی اللہ اور محمد کا مانا کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اب دیکھ لیجئے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ کس کی تعریف ہو رہی ہے آج دنیا میں دیکھ لی تھی کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی تعریف میرے آقا سے زیادہ ہوتی ہو لوگوں نے حساب کتاب لگا کر یہ بیان کیا ہے ہر سیکنڈ میں دنیا کے ہر حصے میں اشہد محمد رسول اللہ کی صدا بلد ہو رہی ہے سب سے زیادہ سرکار کی تعریف ہو رہی ہے سب سے زیادہ تو قرآن شریف میں آتا ہے نا عصا ان یبعس کا رب دو کا مقام محمود اب نکالو بیٹے جلالین اور آگے جلالین کے نہیں نہیں آئی اچھا کم نے کسی رائی کی نہیں چلو اطبار کرلو مجھ پر آج بھی سب سے زیادہ سرکار کی تعریف ہوتی اور جب قیامت کا دن آئے گا قیامت کے دن کس کی سب سے زیادہ تعریف ہو گئے اللہ کہتا عصا ان یبعس کا رب کا مقام محمود محبوب پیارے ان قریب ہم تجھے مقام محمود پر فائز فرمائیں گے مقام محمود کیا ہے جس کی تعریف کی جائے جلالین یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر موجود ہے جتنے پہلے گزر چکے ہیں جتنے آنے والے ہیں محبوب سب تیری طور دے کرنا تیری شان بیان کر رہے ہم سب تیری حمد کر رہے ہوں اور ابن کسیر نے اور پر لطف بات کی ہے محبوب جب تیرا مالک تیرا پروردگار تجھے بنانے والا تجھے شانے دینے والا تجھے اس کرسی پر بٹھائے گا جلوہ فروز کرے گا اس مقام محمود پر تو تیری طور دیکھ کر یحمد و کفی خلا کے کو کل لوگ ایک ایک مخلوق تیری تعریف کرے گی و خالق ہم اور ان سب کا بنانے والا بھی تیری تاریم کرے گا نعرہ رسالہ یا رسالہ یا رسالہ یا رسالہ جمعی صفات الکمالیہ اب آیا لفظ رب رب کسے کہتے کسی چیز کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کسی چیز کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا جسے کہا جاتا پالنے والا آپ دیکھیں اللہ فصلوں کو بھی پالتا ہے نا انسانوں کو بھی پالتا ہے کیسے پہلے بیج زمین میں بوئے جاتا ہے پہ آہستہ آہستہ کونپل نکلتی ہے بڑی ہوتی ہے آہ فصل لہل ہاتی آہستہ آہستہ فصلوں کو اللہ مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے انسان ہے پہلے ایک کترہ تھا پھر ماں کے بیٹ کے اندر نو مہین نو آہستہ بناتا ہے مہین بیٹ بیٹ خوراک دیتا ہے اللہ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے اتنا سا اتنا مرتبہ مرتبہ ہو جائے یوسف پالتا کون ہے اللہ اور اللہ جب پالتا ہے نا تو اللہ کو کسی سے کچھ لینا نہیں بڑھتا پال دیتا ہے سب کو پالتا ہے بادشاہ جو پالتا ہے وہ تو اپنی طرف سے پال ہی نہیں سکتا اس بچہ رہ کے پاس کیا ہے وہ تو پہلے کسی سے ٹیکس لے گا کسی سے جرمان نہ 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 بادشاہ سے پہلا جو بادشاہ تھا اس کا باب تھا یا کوئی اور تھا یا انہوں نے خزانہ جمع کیا تھا بادشاہ تو ہی ہوتا ہے تو بادشاہ پالتا ہے سب کو نہیں پالتا کچھ عرصہ کے لئے چند لوگ کو پالتا ہے اور میرا اللہ پالتا ہے ہر کسی کو جب سے وہ پیدا ہوا جب تک رہے اللہ پار رہا ہے پار رہا اور ٹھیک ہے ہم داتا کہتے ہیں ان کو لاہور والے حضر صاحب کو داتا کہتے ہیں حضرت علی حجویری کو کہتے ہیں داتا گھنج بخش بھی کہتے ہیں لیکن کہاں میرا اللہ داتا کہاں لاہور والا داتا اللہ تعالی تو ہر کسی کو دیے جا رہے اور داتا صاحب ہر کسی کو تھوڑا دیتے ہیں چند لاکھ لوگوں کو وہاں سے لنگر ملتا ہے سب کو تو نہیں دیتے اللہ ہمیں دیتا ہے تو اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا اور لاہور والے بابا جی ہیں مزار میں بیٹھے بیٹھے ادھر سے لیے جا رہے ہیں ادھر دیے جا رہے ہیں تو لفظ ایک جمع مزدر سال کسی گا ہے اس پر الیف لام استغراب کا داخل ہے اور یہ جمع ہے آلم کی آلم کہتے ہیں یہ اسم اللہ کا وزن ہے آلم اسم اللہ کا ایک وزن آتا ہے فاعل آلم ما یعلم بیہی جس سے کسی کا پتہ چلے کسی کے کسی چیز کے جاننے کا آلہ یہ جتنی چیزیں ہیں کائنات کا ہر ہر ذرہ یہ اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ہے ایک ایک ذرہ سے اللہ تعالی کا علم حاصل ہوتا ہے یہ علم کا ذریعہ ہے تو پھر آلم کہنا شروع ہو گئی یہ عالم ہے پھر عالمین اللہ نے کہا عالمین یہ جو عالم ہے نا ان کی بھی کئی قسمیں ہیں یہ عالم انسان انسانیت ہے یہ حیوانوں کا عالم ہے یہ پرندوں کا عالم ہے یہ نبتات کا عالم ہے یہ جہان ہے نا مختلف تو سب کے اعتبار سے کہہ دیا رب العالمین قائلات میں خلاصہ کیا نکلا اللہ کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا سبق دے رہا ہے خبردار کسی اور کو نہیں پوجنا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی میں جو اتنی شانو والا ہوں عبادت کرنی ہے پوجنا ہے تو صرف مجھے پوجنا ہے جو رب العالمین بادشاہ پالتا ہے فوج کو کیوں پالتا ہے لالچ ہوتی ہے یہ فوج میرے مشکل وقت میں کام آئے گی ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں کیوں لالچ ہوتی ہے ہم جب بوڑے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لئے سہارا بنے گا وہ قسمت والے ہی ہوتے ہیں لیکن ماں باپ تو اسی لالچ میں پالتے ہیں ہم پر جب مشکل وقت آئے گا تو یہ ہمارا سہارا بنے گی یا اللہ بتا تو کس لالچ میں ہمیں پار رہا ہے فرما رہیم میں تو صرف اپنی میربانی کی وجہ سے رحمت کی وجہ سے پار رہا ہوں رحمان رحمان رحم کی بیعت ہم پہلے کر چکے ہیں پھر اللہ کی ایک شان اور یہ بھی ہے مالک یوم الدین ہر وقت اس کو ذہن میں رکھنا میں اپنی رحمت سے تمہیں اس وقت پار رہا ہوں لیکن میں قیامت کے دن کبھی مالک ہوں تو مالک یوم الدین سے انشاء اللہ کا لغاز کریں گے کبھار تو نہیں پوچھنی سبق پر آپ نے